موسیقی معزز ناظرین عزیزی طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے استدریسی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تشہیر جس کو انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں یہ موضوع ہم نے بی کام سالے اول فاصلاتی تعلیم کے نصاب سے لیا ہے تشہیر میں ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے پرموشن کی خاصیت، تشہیر کی تعریف، تشہیر کے مقاصد، تشہیر کی اہمیت، تشہیر کی اقسام، تشہیر کے ذرائع آئیے پہلے پرموشن کی خاصیت جس کو ہم نیچر آف پرموشن کہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اشیاء کی منصوبہ بندی، قیمتوں کا تائیں اور اشیاء کی تقسیم سے متعلق مارکٹنگ مکس کی سرگرمیاں کاروبار کے اندر انجام دی جاتی ہے تاہم اشیاء کے فروغ دینے سے متعلق سرگرمیوں کے تحت ادارہ گاہکوں کو براہ راست آگاہ کرتا ہے بنیادی طور پر لفظ پرموشن کے معنی متاثر کرنے کی کوشش ہے خاص طور پر ادارہ کی مارکٹنگ مکس میں پرموشن ایک ایسا انصر ہے جو کہ متعلق کرنا، قائل کرنا، مارکٹ میں اشیاء کی یاد دھیانی کرانا اور ان اداروں کے بارے میں اطلاع دینا جو کہ اشیاء کی فروغ کرتے ہیں اس امید پر کہ خریداروں کے احساسات، اعتقادات اور رویہ کو متاثر کیا جائے ایک ادارہ کا مکمل اطلاعاتی نظام پرموشن مکس کہلاتا ہے جو کہ ان عوامل پر مشتمل ہے پرموشن مکس کے عوامل جن کو ہم انگریزی میں فیکٹرز آف پرموشن مکس کہتے ہیں پہلا تشہیر جس کو انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں دوسرا براہ راست فروغت جس کو انگریزی میں پرسنل سیلنگ کہتے ہیں تیسرا فروغت کو بڑھانا جس کو انگریزی میں سیلز پرموشن کہتے ہیں چوتھا تعلقات عامہ جس کو انگریزی میں پبلک ریلیشنز کہتے ہیں آئیے پہلے تشہیر پر بات کرتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں تشہیر کوئی معروف اسپانسر ادائیگی کے ذریعے خیالات اشیاء اور خدمات کا غیر شخصی طور تعارف کراتا ہے اسے ہم تشہیر کہتے ہیں دوسرا براہراست فروغت ایک یا ایک سے زائد متوقع خریداروں کو براہراست زبانی طور پر اشیاء کی فروغت کے لیے قائل کرنے کو براہراست فروغت کہتے ہیں تیسرا فروغت بڑھانا اشیاء اور خدمات کی خرید و فروغت کی خوصلہ ابزائی کے لیے مختصر عرصہ کے لیے ترگیب دینے کے عمل کو فروغت بڑھانا کہتے ہیں چوتھا تعلقات عامہ بہتر پبلسٹی کے ذریعے کمپنی کا پبلک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا مستقم تصور پیدا کرنا ناموافق واقعات اور افواہوں کے دور کرنے کو پبلک ریلیشنز کہتے ہیں اب آتے ہیں تشہیر پر جو ہمارا موضوع ہے آج کا آپ جانتے ہیں لفظ ایڈورٹائزنگ لاتینی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب کسی شئے کی طرف توجہ مبزول کروانا ہے امریکن مارکٹنگ اسوسییشن نے ایڈورٹائزنگ کی تعریف یوں کی ہے کسی معروف اسپانسر کی جانب سے ادائیگی کے بعد خیالات اشیاء اور خدمات کے غیر شخصی طریقہ سے اظہار کو تشہیر کہتے ہیں ویلیم سٹانٹن نے ایڈورٹائزنگ کی تعریف یوں کی ہے ایڈورٹائزنگ ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل ہے جن کے تحت پبلک کے سامنے گہر شخصی، زبانی، تصویری طور پر اشیاء، خدمات اور خیالات کسی معروف اسپانسر کی جانب سے ادائیگی کے بعد اظہار کیا جائے تیسرا زیچر کے تحت ایڈورٹائزنگ کی تعریف کچھ یوں ہے ایڈورٹائزنگ، اشیاء، خدمات اور خیالات سے متعلق اطلاقی فراہم میں ادائیگی کے بعد اشیاء کی فروخت یا مناسب حمایت کے حصول کے لیے کی جاتی ہے چونکہ تشہیر کے لیے میڈیا یعنی اغبارات ٹیلی ویژن، ریڈیو، میکزین میں وقت اور جگہ چاہیے جس کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ میں کمیونیکیشن تیز ترین عمل ہے جو کہ ایڈورٹائزنگ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لاکھوں متوقع خریداروں سے مختصر عرصہ میں انہیں آگاہ کرے چونکہ تشہیر کے لیے میڈیا یعنی اغبارات ٹیلی ویژن، ریڈیو، میکزین میں وقت اور جگہ چاہیے جس کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ میں کمیونیکیشن تیز ترین عمل ہے جو کہ ایڈورٹائزنگ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لاکھوں متوقع خریداروں سے مختصر عرصہ میں انہیں آگاہ کرے پس یہ ایک مجموعی درخواست ہوتی ہے علاوہ عظیم ایڈورٹائزنگ غیر شخصی یعنی نان پرسنل اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یا بہت سے لوگوں کو غیر شخصی طور پر رابطہ کرے ایشیا کی تشہیر ریڈیو، آڈیو ویڈیو، فلم، ٹیلی ویژن اور اغبارات میں بھی کی جا سکتی ہے ایڈورٹائزنگ کے ذریعے لوگوں میں ایشیا کی طلب پیدا کی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ کسی معروف اسپانسر کی جانب سے کی جاتی ہے اور اسپانسر گم نام نہیں ہوتا اگر اسپانسر کا نام ظاہر نہ کیا جائے تو ایسا کرنے سے بدگمانی اور دوخہ دہی کا اندیشہ ہوتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں تشہیر کے مقاصد پر جن کو ہم انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں پہلا مقصد تشہیر کا اطلاع دینا اور فروخت کرنا ہے تشہیر کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا اور فروخت کرنا ہے تشہیر کے ذریعے متوقع گاہک ایشیا کی موجودگی، افادیت، مخصوص خصوصیات، مقابلہ کرنے والے برینڈز پر برطری وغیرہ سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے دوسرا برائے راست فروخت میں معاونت کرنا ایشیا کی برائے راست فروخت کے لیے تشہیر کو بھی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے چونکہ تشہیر کے ذریعے گاہکوں کو ایشیا کی خصوصیات اور افادیت کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایشیا کی فروخت کے لیے موثر طور پر راہ ہموار ہو جاتی ہے تیسرا گاہکوں کی بیچینی خدم کرنا چونکہ مارکٹ میں بہت سے ایشیا ہوتی ہے ان میں سے منتخب کرنے کے لیے تشہیر خریداروں کی معاونت کرتی ہے اور ان کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو معلومات ایشیا کے بارے میں فراہم کی گئی ہے وہ درست ہے چوتھا تقسیم کے داروں کا موثر بنانا ایشیا کی تشہیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تجارتی متوسطین جیسے کہ خردہ فروش، تھوک فروش اور تمام لوگ تقسیم کے دارے یعنی مارکٹنگ چینل میں کام کرتے ہیں ان تمام کو خوشیار ہونا پڑے گا پانچوا کمپنی کا بہتر سوچ پیدا کرنا جس کو ہم کمپنی ایمیج کہتے ہیں تشہیر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں مضبط سوچ کا پیدا کرنا ہے کمپنی گاہکوں اور معاشرے میں بہتر ایمیج مختلف پروگرام شروع کر کے بنا سکتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں تشہیر کی اہمیت پر جس کو ہم انگریزی میں importance of advertising کہتے ہیں آپ جانتے ہیں مارکٹنگ میں نظام میں تشہیر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ہمارے معاشی اور سماجی زندگی میں اس حد تک سرائیت کر چکی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا لازمان حصہ بن چکی ہے تشہیر کی اہمیت پیداکار خردہ فروش سارفین اور معاشرے کے لحاظ سے مختلف ہے آئیے ان چاروں پہ ہم بات کریں گے پیداکار کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے خردہ فروش کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے سارفین کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور معاشرے کے لیے تشہیر کی کیا اہمیت ہے پہلے ہم پیداکار کے لیے اس کی اہمیت دیکھتے ہیں فروخت کاری میں اضافہ چونکہ تشہیر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اشیاء کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے جو کہ اشیاء کی فروخت میں اضحابہ کا باعث بنتی ہے دوسرا مستقل طلب بہت سی اشیاء کی طلب میں اتھار چڑھاؤ میں روانی پیدا کررے میں تشہیر مدد دیتی ہے مثلاً ابتداء میں کافی موسم سرما میں پی جاتی تھی اب کولڈ کافی کے بعض گرمیوں میں اس کا استعمال بڑھ چکا ہے تیسرا اسٹاک میں کمی اور سرمایہ کی جلد واپسی موسم سر تشہیر کے باحث اشیاء زیادہ مقدار میں فروخت ہوتی ہے جس سے لگا ہوا سرمایہ واپس آ جاتا ہے اور پیداکار کے پاس موجودہ اسٹاک میں فروخت کے بعض کم اسٹاک بچتا ہے چوتھا قیمتوں میں کمی طلب زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اشیاء زیادہ مقدار میں تیار کی جاتی ہے اسٹاک میں تبدیلی جلد واقع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں پیداکار کی اشیاء کی تیاری پر کم لاغت آتی ہے جس سے اسے اشیاء کی قیمت کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے پانچوہ اچھی ساکھ کا بنانا باقاعدہ تشہیر سے اشیاء زیادہ مقدار میں فروخت ہونے کے بعض کمپنی میں کرز ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور کمپنی پر لوگوں کا اعتبار بڑھ جاتا ہے تشہیر فرم کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے سودا فروخت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ تشہیر براہ راست فروخت میں اضافہ کرتی ہے چونکہ تشہیر کے ذریعے خریداروں کو اشیاء کا علم پہلے سے ہی ہو جاتا ہے جس سے سیلزمین کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ موسر طور پر خریداروں کو قائل کر سکتا ہے ملازمین کے مورائل میں اضافہ تشہیر مضبط طور پر کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کے اخلاقی رویہ پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ادارے جو کہ اپنی اشیاء کی تشہیر بہتر انداز میں کرتے ہیں اس سے ادارے کے ملازمین میں احساس برطری پیدا ہوتا ہے خردہ فروش کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے خردہ فروش کے لیے تشہیر کی اہمیت کشیوں ہیں رابطہ کا ذریعہ آپ جانتے ہیں خردہ فروش کے لیے عوام سے رابطہ کا واحد ذریعہ تشہیر ہی ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنے وجود سے اور جس قسم کی اشیاء کی وہ تجارت کرتا ہے اس سے آگاہ کرتا ہے سرمایہ کی واپسی باقاعدہ تشہیر اشیاء کی فروخت اور زیادہ منافع کا باعث بنتی ہے کاروبار کے اخراجات میں کمی چونکہ تشہیر کے اخراجات پیداکار برداشت کرتا ہے جس سے خردہ فروش کے اس لحاظ سے اخراجات میں بجت ہوتی ہے عزت اور ساکھ میں اضافہ تشہیر خردہ فروش کی عزت اور ساکھ میں اضافہ کرتی ہے چونکہ خردہ فروش ان اشیاء کا کاروبار کرتا ہے جو کہ کوالٹی اور میار کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے اور ان کی تشیر وسی پیمانے پر کی جاتی ہے اس لیے پیداکار کی طرح خردہ فروش کو بھی تشیر فائدہ پہنچاتی ہے سارفین کے لیے تشیر کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں خریداری کی سہولت تشیر سارفین کی خریداری کے عمل میں آسانی پیدا کرتی ہے تشیر کے ذریعے سارفین کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے اور کتنی قیمت پر ایشیاں خریدنی ہیں ایشیاں کے بارے میں ضروری معلومات تشیر سے حاصل ہوتی ہے جن سے خریداری کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے غیر ضروری متوسطین کا اخراج چونکہ تشیر کا مقصد سارفین کی توجہ کا برائے راست مبزول کرانا ہے جس سے زائد متوسطین کے اخراج میں مدد ملتی ہے جن کے اخراج سے پیداکار کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور منافع بڑھ جاتا ہے سارفین کی تعلیم تشیر سے سارفین کی پرانی خریداری کی عادت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اور سارفین کو نئی ایشیاں اور ان کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے سارفین کا میار زندگی بلند ہوتا ہے بہتر کالٹی تشیر ایشیاں کی کالٹی بہتر بنانے کی خوصلہ ابزائی کرتی ہے جب سارفین اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو ایشیاں وہ خریدتے ہیں میار اور کالٹی کی ہے جن کی تشیر کی گئی ہو تو خریداری کے عمل کو جاری رکھتے ہیں سارفین کی بجت تشیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد ایشیاں کی افادیت پر توجہ مرکوز کرنا ہے جب کوئی سارف کسی شئے کی کالٹی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خرید کے لیے زیادہ قیمت دینے کو بھی تیار ہو جائے گا لیکن خریداری کرتے ہوئے اگر اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ انہی خصوصیات کی حامل ایشیاں قم قیمت پر بھی مل سکتی ہے لازمان طور پر وہ قم قیمت والی ایشیاں خریدے گا جو کی اس کی بجت کا باعث بنے گا معاشرے کے لیے اہمیت اب دیکھتے ہیں معاشرے کے لیے تشیر کی کیا اہمیت ہے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ روزگار میں اضافہ کرتی ہے تشیر لوگوں کو روزگار فرہم کرنے کا ایک مفید ذریعہ ہے سنتی ترقی کے بعد کاروبار وسط اکتیار کر چکے ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے پیداوار کی خفت کے لیے ایک بڑی مارکٹ کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو پیداوار سے روشناس کروانے کے لیے تشیر کی ضروریات پڑتی ہے تشیر کے عمل میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں جس سے بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملتی ہے پریس کی آزادی پریس کے لیے تشیر ایک آمدن کا مناسب ذریعہ ہے جس سے پریس کو اپنا اسٹیٹس آزاد رکھنے میں مدد ملتی ہے کوئی گروپ یا گروہ مالی دباؤ کے بعد پریس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا باقاعدہ تشیر سے پریس کو قیمت کم کرنے میں مدد ملتی ہے فنکاروں کی حوصلہ ابزائی وسی پیمانے پر فنکار، لکھاری اور انانسرز کا استعمال تشیر کے لیے کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی تقلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے تشیر کے لیے فنکاروں کے استعمال سے فن کی حوصلہ ابزائی ہوتی ہے اور معاشرے کی ثقافت فروغ پاتی ہے بہتر میاری زندگی تشیر نہ صرف صارفین کو تعلیم فراہم کرتی ہے بلکہ اشیاء اور ان میں بہتری کے بعض کم قیمت، بہتر قوالیٹی اور مختلف اشیاء میسر ہوتی ہے یہ تمام اوصاف میار زندگی بلند کرنے میں معاونت کرتے ہیں آئیے اب تشیر کی اقسام پر بات کرتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ٹائپس آف ایڈوٹائزنگ کہتے ہیں پہلا اشیاء اور اداروں کی تشیر اشیاء کی تشیر جیسا کی نام سے ظاہر ہے جب مخصوص اشیاء اور خدمات گہر شخصی طور پر فروغت کی جائے تو اس سے اشیاء کی تشیر کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اداروں کی تشیر سے مراد جب کسی کمپنی یا ادارے کی ساکھ، تصور، خیالات اور فلسفہ کا اظہار کیا جائے تو اسے ادارے کی تشیر کہتے ہیں اور ایسی تشیر تعلقات عامہ کے زمرے میں آتی ہے سارفین اور تجارتی تشیر جب تشیر کا مقصد سارفین کی طلب میں اضافہ کرنا ہو تو ایسے عمل کو سارفین کی تشیر کہتے ہیں ایسی تشیر میں سارف کمپنی کا حدف ہوتا ہے جبکہ تجارتی تشیر کا مقصد تجارتی متوسطین کی طلب میں اضافہ کرنا ہے ایسی تشیر میں پیداکار اور درمیانی رابطہ کار کو حدف بنایا جاتا ہے متناسب اور تقابلی تشیر جب ایشیا کے اوساب کا موازنہ تقابلی برانڈز سے تشیر کے ذریعے کیا جائے تو اسے متناسب تشیر کہتے ہیں متناسب تشیر کو ہم انگریزی میں کمپریٹو ایڈورٹائزنگ بھی کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جب ایک ہی قسم کے ایشیا میں سے کسی شئے کی برطری کے ذریعے سارفین کو کائل کیا جائے تو اس تشیر کو تقابلی تشیر کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں کمپریٹو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں انفرادی اور اجتماعی تشیر جب کوئی کاروبار اپنے طور پر تشیر کے اخراجات خود برداشت کرے تو اس تشیر کو انفرادی تشیر کہتے ہیں ایک ایسی تشیر کا مقصد برینڈز کی شناخت قبولیت اور کمپنی کا ایمیج بنانا ہوتا ہے لیکن اگر تشیر کے اخراجات پیداکار اور تجارتی متوسطین مل کر برداشت کریں تو ایسی تشیر کو ہم اجتماعی تشیر کہتے ہیں قومی اور مقامی تشیر قومی تشیر سے مراد ایسی تشیر ہے جو کہ کھردہ فروش کے بجائے تھوک فروش اور پیداکار کے ذریعے کی جاتی ہے ایسی تشیر کا مقصد اشیاء قوسی پیمانے پر فروخت کرنا ہوتا ہے جبکہ مخصوص علاقہ میں تشیر مقامی تشیر کہلاتی ہے آئیے اب تشیر کے ذرائع یعنی ایڈوٹائزنگ میڈیا پر بات کریں تشیری ذریعہ سے مراد ایسا راستہ ہے جس کے تحت تشیر کنندہ اپنا پیغام مطلوب بہ ناظرین تک پہنچاتا ہے آج کے اس دور میں تشیر کنندہ کے پاس تشیر کے لئے انگنت ذرائع ہے تشیر کنندہ کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا ذریعہ تشیر کے لئے اختیار کریں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے تشیری سرگربیوں کو اکٹھا اور مربوط کیا جائے تاکہ موثر انداز میں کمیونکیشن انجام دی جائے وہ بڑے بڑے تشیری ذرائع جو کہ تشیر کنندہ کو میسر ہے ان کی تفصیل یوں ہے پہلا پریس کے ذریعے تشیر پریس کے ذریعے تشیر چھپے ہوئے الفاظ یعنی پرنٹیڈ ورڈز کے ذریعے کی جاتی ہے جو کہ اگبارات رسائل جرائد اور میکزین پر مشتمل ہے آئیے پہلے اگبارات پر بات کرتے ہیں زیادہ تر تشیر کے لئے اگبارات کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اگبارات مقامی، علاقائی اور قومی سطح پر مختلف زبانوں میں جاری کیے جاتے ہیں اگباری تشیر دو طرح سے کی جاتی ہے ایک کو وضاحتی تشیر کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو کلاسفائیڈ تشیر کہتے ہیں وضاحتی تشیر جس کو انگریزی میں ڈیمونسٹریٹو ایڈوٹائزنگ بھی کہتے ہیں سے مراد ایسی تشیر ہے جس کو مختلف اقسام کے خروف کے ساتھ یا تصویروں کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کی فوری توجہ مبزول کرائی جائے جبکہ کلاسفائیڈ ایڈوٹائزنگ کو کسی ہیڈنگ کے ساتھ یا باکس کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اگبارات کے ذریعے تشیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اگبارات کی سہولت ہر جگہ موجود ہے اس لیے تشیری پیغام ہر جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے یہ ایک باقاعدہ سروس ہے اس لیے تشیری پیغام تسسل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے البتہ غیر تعلیمی آفتہ لوگوں کی پہنچ سے یہ باہر ہے اور وضاحتی پیغام کے لیے اگبارات تشیر کے لیے ایک موزن ذریعہ نہیں ہے اب میگزین اور جرنل پہ بات کرتے ہیں اگبارات سے ہٹ کر میگزین اور جرنل بھی تشیر کے لیے ایک موثر ذریعہ ہے اگبارات کے مقابلے میں اس سے مخصوص لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی اشاہت محدود ہوتی ہے میگزین کی بہت سی اقسام ہے مثلا تجارتی میگزین عدبی میگزین فلمی میگزین اور بچوں کے میگزین اگبارات کی طرح میگزین اور جرنل کی بھی بہت سی خوبیاں اور کھامیاں ہیں یہ مواد زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصہ تک پڑھے جاتے ہیں کالٹی امدہ کاغذات دلکش رنگ چھپائی کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں جس سے تشیر متاثر کن ہو جاتی ہے لیکن محدود اشاعت کے بحث اخراجات زیادہ ہوتے ہیں چونکہ میگزین ہفتہ وار یا مہانہ ہوتے ہیں اس لیے پیغام جلدی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب نشریاتی تشیر ریڈیو اور ٹیلیویجن کے ذریعے کی جاتی ہے آج کے اس دور میں اشیا کی تشیر کے سلسلے میں ایک موثر کردار ادا کر رہی ہے اور ان کا استعمال دن بہ دن بڑھ رہا ہے ریڈیو ریڈیو کے ذریعے تشیر میں پیغام نشریاتی اسٹیشن کے ذریعے سامین تک پہنچایا جاتا ہے ریڈیو پر کمرشل سروس کے اجرہ نے پیداکاروں کو تشیر کے سلسلے میں بہت زیادہ سہولت فراہم کی ہے اگبارات کی نسبت ریڈیو کے ذریعے تشیر ایک موثر ذریعہ ہے آواز کے جادو اور موسیقی کے ذریعے سامین کو متاثر کیا جاتا ہے ریڈیو پر تشیر کا دورانیاں کم ہوتا ہے بہت سے پیداکار اپنے اشیاء کی تشیر کے لیے ریڈیو کا بے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹیلیویجن ریڈیو کے مقابلے میں ٹیلیویجن تشیر کا متاثر کن ذریعہ ہے کیونکہ یہ آواز اور تصویر دونوں سے متاثر کرتا ہے ٹیلیویجن کے ذریعے تشیر وضاحتی ہوتی ہے جس کے کافی عرصہ تک اثرات دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ہوتے ہیں ٹیلیویجن تشیر کا ایک مہنگا ترین ذریعہ ہے ریڈیو کے مقابلے میں لوگوں تک اس کی پہنچ محدود ہے اشیاء کی تشیر کے ذرائعے میں ٹیلیویجن ایک انتہائی اہمیت کا حامل ذریعہ ہے ٹیلیویجن کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف پروگراموں میں وقفے وقفے سے دلکش اور دیدہ زیب اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے بے حد متاثر ہوتے ہیں اب ڈاک کے ذریعے تشیر اس ذریعے سے تشیری پیغام متوقع خریداروں کے گھروں یا آفس تک براہ راست پہنچایا جاتا ہے ڈاک کے ذریعے تشیر میں خطوط، پوسٹ کارڈ، کیٹیلاگ اور فولڈر اور کتاب جے شامل ہے دوسرے ذرائع کی طرح ڈاک تشیر کے بھی کئی فوائد اور نقصانات ہیں اس میں بہت زیادہ لچک ہے کیونکہ پیغام براہ راست ان مخصوص افراد کو پہنچایا جا سکتا ہے جو کہ ایشیا میں دلچسپی رکھتے ہیں کم خرج سے اس کو پریس کے ساتھ اضافی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ذاتی طور اپیل کی جا سکتی ہے اس میں وقت اور جگہ کی کوئی تبدیلی نہیں اس لیے پیغام کی مکمل طور پر وضاحت کی جا سکتی ہے آؤٹڈور تشیر آؤٹڈور تشیر کا ذریعہ پوسٹرز، بینرز اور خورڈنگز پر مشتمل ہے پوسٹرز کو دیواروں پر چسپان کیا جاتا ہے جبکہ بینرز اور خورڈنگز کو عوامی مقامات پر لگایا جاتا ہے تاکہ راہ گیر آتے جاتے اسے آسانی سے پڑھ لے آج کل بیز ممالک میں جگہیں مخصوص کر دی گئی ہے جہاں پر پبلسٹی کے لیے کاروباری ادارے پوسٹرز اور خورڈنگز استعمال کرتے ہیں اس طرح کے کار سے گاہ حکم کی فوری توجہ مبزول کرائی جاتی ہے اسے لوگ آتے جاتے بار بار پڑھتے ہیں سارفین کے لیے زیادہ وقت اسے دیکھنے یا پڑھنے کے لیے درکار نہیں ہے تاہم اسے ایک بڑے ذریعے کے طور پر تشیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ڈسپلی تشیر اس طریقہ کار سے تشیر فلم ونڈو ڈرسنگ اور نمائش پر مشتمل ہے فلم بعض کمپنیاں تشیر کے لیے سینما گروں کو استعمال کرتی ہے فلم شروع ہونے سے پہلے اور وقفہ کے بعد پبلسٹی کے لیے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں ایسے اشتہارات میں لوگوں کی تفریح کے اعتبار سے مناظر اکس بند کیے جاتے ہیں ونڈو ڈرسنگ تشیر کا یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے اس طریقے کار میں دکاندار یا ادارے سارفین کو متاثر کرنے کے لیے اس طور میں کھڑکی شیشے کی علماریوں کے اندر اشیا رکھ دیتے ہیں تاکہ آتے جاتے لوگ اسے دیکھ لیں بعض اوقات سارفین کے ذہنوں میں کھریداری کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا لیکن اشیا دیکھ کر وہ کھریداری پر مائل ہو جاتے ہیں نمائش تجارتی میلے اشیا کی تشیر کے لیے نمائش اور تجارتی میلوں کو بھی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایسے میلے وسی طور پر اور مرکزی مقام پر منظم کیے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے بڑے کاروباری ادارے اپنے طور پر بھی اپنی اشیا کی تشیر کے لیے نمائش یعنی ایکزیبیشن کا احتمام کرتے ہیں تشیر بزریا انٹرنیٹ آج کے جدید ترقی آفتہ دور میں بین الاقوامی تجارتی ادارے بزریا انٹرنیٹ اپنی اشیا کی تشیر کرتے ہیں یہ دنیا کا جدید اور تیز درین رابطہ کا ذریعہ ہے ریڈیو اور ٹیلیویجن کی نزبت لوگوں تک اس کی پہنچ محدود ہے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے پرموشن کی خاصیت کے بارے میں ذکر کیا تشیر کی تعریف کی تشیر کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے تشیر کی اہمیت بیان کی تشیر کے اقسام بیان کیے اور تشیر کے ذرائع بیان کیے آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور لکھیے گا ڈیریکٹوریٹ آف دیسٹنس ایڈکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی ہیدراباد 5-0-0-0-3-2 ناظرین شکریہ موسیقی 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 موسیقی